اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں خانہ دالت ویان آستیا سے اور پروگرام میں اسی ٹائم پہ آستیا کے سٹنڈر ٹائم کے مناسبت سے سات بجے اور پاکستان کے ٹائم کے مناسبت سے دس بجے میں آپ کے ساتھ اس محفظ میں شامل ہوتا ہوں شکر ہو گزار ہو سر رحان اللہ و اللہ کا کہ اس نے مجھے یہ مواقع مویسر کیا ہے کہ میں اپنے کچھ میرے پاس جو ادھر ایکسپیرینس ہے یا میں نے جو ادھر ان ملکوں میں کچھ دیکھا ہے یا جتنا بھی ٹائم میں نے جلاوتین کی گزاری ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ اور سپیشلی اپنے آنے والی نسل کے ساتھ شیئر کر سکوں پلیر پام کا مین مقصد استعمال کرنے کا یہ تھا کہ چونکہ میں تیرے چودہ سال سے محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے آنے والی ینگسٹ اور ہمارے بچے جس حساب سے اس سوشل میڈیا کے ساتھ چھپ کے رہتے ہیں تو کیوں نہ ہمیں اس کو ایک ایسا شکل دے دے کہ وہ بچوں کی زندگی میں ایک انقلاب قسم کی تبدیل لاسکے اور اس کا مین مقصد بھی یہ ہی تھا کہ ٹائم چونکہ ہمارا ضائع ہو رہا تھا اور ہم اجدی قومیت کے لئے والا پر توڑا جلبازی کے قائل ہے اور ہمارے لیڈرشپ اور ان لوگوں سے اتنی غلطیا ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو رات اور رات بدلنے کے لئے وہ پرتول رہے ہیں تو اس وجہ سے ٹائم ہمارا ضائع ہو رہا تھا اور ضائع ہونے کے ٹائم سے لوگ پوائد اپنے لے رہے تھے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ زبان کول دیے جائے مو کول دیا جائے کہ جو بھی پرابلم ہے کہ اس کو مین آرام آرام سے رفتہ رفتہ شیئر کرا کے اس پہ قابو پا لیا جائے زیادہ تر بچوں کا سب سے بڑی بدقسمتی ہماری ملکی یہ ہے کہ چونکہ سسٹم مدر ایسا ہے کہ یا لڑاؤ یا دباؤ اور یہ مطلب ہے بگاؤ والی پالیسی ہے تو بگانی والی پالیسی کے میں ہنڈر پرسن خلاف ہوں کریں گے ان بچوں کے ساتھ جس میں جنون ہو جس میں جذبہ ہو اور جو حالات کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں تو مین ہم اس کو ایک ہزار راستے بتائیں گے کہ اپنے کدھر جانا ہے اپنے کیسا جانا ہے اور نتنگ از امپاسیبل ہماری کتاب میں اور میرے کتاب میں تو میری ٹیچر سر ریحان اللہ والا کے طرح اور میرے اپنے پیدائشی خاندان کی یوسف زبل قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے میرے پہلے لیڈر خان عبدالقبار خان بابا کے طرح اور میرے دوسری لیڈر عمران خان کے طرح ناممکن کچھ بھی نہیں ہے ہم انشاءاللہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائیں گے کہ دنیا کیسے چلتی ہے لوگ زندگی کیا کیسے کرتے ہیں تو اس وجہ سے سب چیزوں پر نظر رکھیں گے عطیب ایوان what was the reason for excel زیادہ تر پوکس میرے خیال میں بہتر ہوگا عطیب کے ہم جس مقصد کے لیے میں نے شروع شروع کیا اس پر پوکس کر لیا جائے اور تھوڑا سا انگلیش سے احتیاط کریں گے کیونکہ میں مین امپڑ پولیٹیشن ہوں یورپ کی تو مجھے زیادہ کبھی کبھی اپنے مقصد کا میں مطلب نکال لیتا ہوں لکائی پڑھائی مجھے اتنا حد تک آتا ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ مطلب ہے اس کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرا سکو ادروائز میرے اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے مجھ پہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی بہت دباؤ ہے میرے اپنے ادھر بھی میرے ساتھ بچے ہیں میرے ادھر بھی پیملی ہے میں ایک ذمہ دار بندے کے طرح سب لوگوں کو رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں میں اس اپنے حلال کی کمائی سے بہرحال میں کبھی کبھی دو جاب کرتا ہوں سو لگنٹے ستر گنٹے تو اس سے بھی میں اپنے مردوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے ماں کے نام سے والدیں باپ کے نام سے اور اپنے نانا نانی کے نام سے سب خاندان کے نام سے میں دس بارہ پرسند چودہ پرسند اپنی عساب سے اسی بھی پیسے نکال کے وہ بھی اسی چیزوں میں استعمال کرتا ہوں کہ مین اس کے اس کے خیر کے لیے کام آ جائے اتھی پیوان جلاوتین کی وجہ بچا چونکہ میرا تعلق پاکستان میں عوام نیشنل پارٹی کے ساتھ تھا اور میں خیبر پوستان خواہ کے سوات ملاکن ڈیویجن سے تعلق رکھتا ہوں یسو بزی بیلٹ سے ہوں تو چونکہ وہ لوگ اس طریقے سے اکٹیویٹ ہو رہے تھے کہ میرے خاندان کو اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چونکہ میں جس مزاج کا بندہ ہوں میں اس معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں تھا اس وجہ سے میں نے مین اپنا بستر گول کر آکے بس ملک کو خیر بات کہہ کر آکے تب ہی تک وہ تقریباً اس ٹائم سے میں اور وہ جو میرے تحفظات تھے وہ تبارہ دوہزار چھے دوہزار ساتھ میں لوگوں نے دیکھ بھی لیے کہ اس میں کتنا پسات ہو گیا اور کیا بن گیا اس کا وہ اس سسٹم کے وجہ سے میں یونان آیا تو یونان میں بھی میں نے سات آٹھ سال پورپات پہ گزار کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تو ان نے بھی مجھے وہ گلو بٹوں کے طرح دبانا شروع کر دیا اور مجھے قاغذات اور ان چیزوں میں پسا کے مجھے جیل کے اندر ڈال دیا اور میں نے جیل بھی گزاری ادھر تقریباً آٹھ نو دس مہینے تو جب ادھر پولیٹیکل پارٹی سے اختیارات جا کے ہمین وہ مخالب مہاجر اور مسلمانوں کے مخالب تنظیمیں جو یونان میں تھے وہ اس کو اس ٹیم پہ ادھر شتراخے بولتے ہیں اور ادھر پتا نہیں کیا نام تھا اس کا تو اس نے مہاجروں کے گرم پہ حملے کرنے شروع کر دی تو پھر میں دوہزار بارہ گیارہ میں ادھر سے ہجرت کرا کے اس طرح پہ نکل گیا اور جب ادھر آیا تو بھی ایک عظیم کشم کشکہ شکار تھے کہ ادھر بھی ماحول ایسا مل گیا جیسا ملک کے ماحول کے مناسبت سے اور یونان کے ماحول کے مناسبت سے تو پھر چار پانچ مہینے میں نے ادھر پروٹسٹ لانچ کیا اور اس میں میرے ساتھ آر پار دلر اوبر آفغانیس بچے اور ہمارے قرم ایجنسی کے بچے اور مین ٹرائبل بلڈ کے اور پنجاب کمیونٹی کے اور ان کے سب بچوں کو میں نے ملا کے ہم نے گروپ بنایا اور اس گروپ کو میں نے لیٹ کرا کے ماشاءاللہ اس چیز کو بہت لمبے عرصے تک کینچ کے اور حالات کا مقابلہ کرا کے اور دو تین دپا مجھ پہ حملہ کرا کے لیکن وہ سکسکس تک تقریباً وہ پہنچ گیا تھا وہ پروگرام تو میں نے مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں پہ پوکس کریں گے سوال و جواب اگر آرام آرام سے ایک دوسری کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو ڈسکس کریں گے تو اگر سوال و جواب میں تھوڑا مس کرتا ہو تو پھر اس گروپ میں ہمارے ساتھ پھر میں چار سال سے اس کو جب میں سکسس سے نکل کے آ گیا تو میں سرگہان والا اللہ والا کو پالو کرنے کے لیے مجھے اسی پلیٹ پام کی ضرورت تھی کہ میں کس طریقے سے دورا پند میں محسوس کر رہا تھا اور میری محترم ماجو تھی وہ گزری ہوئی سال کی آخری روزی کی رات وہ ابتاری کے ٹیم پہ اس کا وہ پاہت پا گیا ہمیں چھوڑ کے تو میں بے قرار تھا کہ میں کیا کرو تو بے قراری کی وجہ جو تھی میں ادھر ہنڈی کہ آپ معذور لوگوں کی ایک انگانیزیشن میں گیا کیونکہ اس سسٹم میں اگر آپ آتے ہیں تو حکومت آپ کو اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتی ادھر سلام برادر اور انور بائی جان وانٹو ٹاک ویڈ یو پرسنالی بلکل کریں گے بائی جان اور توڑا سا میں بیمار ہوئے ایک دو دن سے بہرحال جب توڑا پرست مل جائے تو انشاءاللہ پھر اس کو ٹھیک کٹھا کرا کے اس کو کوشش کریں گے تو اس کے بعد جب مین میں نے اس کو وہ پروٹس لانچ کیا اور پروٹس کی بات بات جب میں درمیان میں چھوڑ لیتا ہوں تو آدورہ رہ جاتی کیونکہ کام کارلورڈ مجھ بھی زیادہ ہے تو پروٹس لانچ کرا کے وہ ہم نے سیکسس کر دیا اور سیکسس کی بعد ہی ادھر ہاں جب آپ سسٹم میں اندر آجاتے ہیں تو یہ سسٹم آپ کو مین میں کافی یورپ میں لوگ دیکھ رہا ہو اگر مجھے کوئی یورپ میں دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کبھی بھی مین آپ کو گلی کوچھوں میں نہیں چھوڑتا ہے آپ کو صحیح طریقے سے آپ کے گزارہ الانس اور یہ چیزیں دیتے ہیں لیکن میں نے اس بھی بھی پوکس نہیں کیا اور ایک مہینے کے اندر میں اس ٹیم سے دوہزار تیرہ چودہ سے کام پیو ہو اور تقریبا چوتہ سال میرا ماشاءاللہ اس معاشرے نے چونکہ مجھے شناخت دی ہے اور اس معاشرے نے مجھے وہ پیارا اور محبت دی ہے اس لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے مجھے پولٹیکل لیول پر لڑنے کا طریقہ سکایا ہے جب میرے ماں مری تھی تو جس گھر میں میں بیٹا ہوں اس گھر کے ایک اور بھی میری آسٹین ماں نے ساری ساری رشتوں سے زیادہ بڑھ کر مجھے سنبھال آتا کہ چونکہ تمہارے ماں ادھر رہ گئی تھی اور آپ ادھر آئے تھے اور میں اتنی عمر کے بوجود بھی اس کو زیادہ مس کر رہا تھا تو اس وجہ سے ان لوگوں نے مجھے سنبھال آتا تو یہ لوگ بھی انسانیت کے لیول پر اگر ہم آ جائے تو انسانیت کے لیول پر معاشرے میں اگر آپ کی ریپوٹیشن صحیح ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے اتنا بیٹنا کرتا ہے میں آپ پولٹیکل لیول پر ان چیزوں کے نظر رکھتا ہے تو یہ بھی مطلب ہے زندہ معاشرے ہے اور زندہ معاشروں میں ہمارے معاشروں کے طرح مردے لوگ نہیں چل سکتے ادھر زندہ لوگ چل سکتے ہیں اور میں اس ٹائم سے لے کے میں ابھی ماشاءاللہ دو جابے بھی کرتا ہوں اور میں سر رہان اللہ والا کو پالو کر آکے کبھی کبھی یہ بچے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں دیتا تو وہ جب بیس گھنٹی ڈیوٹی کرتا ہے تو میں آل لڑی بیس گھنٹی ڈیوٹی کرتا ہوں جب رات کو میں چار گھنٹے سویا ہوں میں ابھی بھی موڑ میں بیٹھا ہوں میں نے میں بارہ تیرے چودہ گھنٹی کام بھی کیا ہے اور میں کام کام کے درویان میرا ایسا ریپوٹیشن ہے کہ میں اس چیز کو اتنا کھلا نہیں استعمال کرتا لیکن جب کوئی چیز میرے سامنے آ جاتا ہے جسے لوگوں کو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی بلائی کے لیے کچھ کام آ جائے تو پیس بک کو میں ایس دی مین آپ تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک پازیٹیو ایکٹیوٹیز کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں میں نے کبھی بھی زندگی میں ان لوگوں نے میرے پیس بک کے بلائک کی ہے اور میں اس پہ گندے گندی تصویر ڈالی تھی اور یہ ہو لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس کو دنیا کا عمل نامہ سمجھتا ہو اور دنیا کا عمل نامہ من یہ ہمارا یقین ہے کہ ایک نا ایک دن ہم مریں گے اور جب ہم مریں گے تو اس میں اگر ہم نے گندی گندی چیزیں اور گائے لیا اور یہ چیزیں ڈالی تو بھی قیامت کی دن ہم سے پوچھو گی ادروائز اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کے حق کے لیے اپنی حق کے لیے اور ان چیزوں کے لیے استعمال کیا تو بھی ہمارے حق میں آئے انشاءاللہ بہتر ہوگا تو یہی سوچ میں لے کے اپنے بچوں کے ساتھ ینگس کے ساتھ آیا ہو اور یہی مجھے بہت زیادہ دکھ دیتا ہے جب ہمارے بچے پیدل راستوں سے میں نے موتیں دیکھی ہیں ان راستوں پر میں نے لوگوں کو گولیت کاتی ہوئی دیکھے ہیں اور میں نے ایک لمبی کہانی اس کو عرام عرام سے ایک دوسری کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اگر ہم زیادہ لوگ ادھر مزاق اڑاتی تھی ان سات آٹھ دس سالوں میں جب میں تحریکین صاحب کے عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا کہ وہ نئی پاکستان کے یہ ذکر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو نئے پاکستان ادھر ہماری دلیز پکڑا ہے بہرحال اگر ہم نے تھوڑا بہت اپنی غلطیوں سے سیکھا ہم نے اس گھر کو جسی صاحب سے مین اس میں وہ جو 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 قرائدار بیٹھا ہے اس کو اختیارات دیئے ہے کہ وہ گھر اس کا ہے نہیں ہمارا گھر ہے اور اس گھر کے چکیدار کو بھی ہم نے اپنے سر پہ بٹا کے کچھ گلو بٹوں کو آگے کرا کے اپنا سسٹم ڈیمیج کیا ہوا ہے ہمارا تشخص ہمارا شناخت ادھر بھی لوگ ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی خود بھی اپنے آپ پہ شرم آتا ہے تو اس وجہ سے اگر ہم ان چیزوں پہ امین ابھی سے توڑا بہت پوکس کر لے تو nothing is impossible اور کل سے بھی اگر ہم شروع کر لے تو قومیت کے لئے اور میں بات نہیں کر رہا کہ ہم برطان مہاجر اور ساری پنجاب اور پختنخواہ اور بلوچستان اور سنہ اور کشمیر کی ہم ملک قدرتنی لوکیشن کی مناسبت سے جراپیائی تھا اور پہ ہمیں برطانیہ کے ٹیم پہ لوگ اس کو سنی کی چڑھیا کہتی تھی تو ایسا ملک قدرت نے ہمیں دیا ہے کہ ساری دنیا کی نظر ہم پہ ہیں مطلب مسلمانوں کے امیدوں کے محور پلسطین سے لے کے عراق سے اور برما سے لے کے تو ہماری نرمالی سیچویویشن اٹھا اٹھتیس چالیس سال میں ایک وار زون کے حیثیت سے رہ کے ہمیں خود بھی اتنی برداشت اور یہ چیز ہے اتنی کم ہو گئی تھی کہ ابھی برما کی سیچویشن میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپ سکسٹین اڑا رہا تھا کوئی کلاشن کوپ تعلیم کی بوجود اٹھا کے دیکھو بات سنو ہر چیز کا حل نہ بندوق ہوتا ہے اور نہ ڈنڈا ہوتا ہے ہم ایک محذب دنیا میں رہتے ہیں ایکیس ویسے دی ہیں تو بازی بات ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو آرام سے صحیح طریقے سے حل کرنے کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ریزٹ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا اور میں مہینوں کی گارنٹی دیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ وہ بولتا ہے کہ پختنخواہ میں کیا ہوا ایدھر کیا ہوا جب یہ چیز یہ یہ قدرت نیسا زرخی زمین دیا ہوا ہے کہ اس میں میں دعوی سے اور قسم سے کہتا ہوں کہ اگر پچاس پرسنڈ والا بندہ بھی آ گیا کہ پچاس کالے اور پچاس قوم پہ لگا لے تو پچاس لگانے والے قوم کی بھی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ یورپ سے بڑھ کر ہوگا ہمارے پاس زمین ہے ہمارے پاس پپٹی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ینگ جنریشن ہے ہمارے پاس مین نہری زبردست نظام ہے ہمارا پاس یہ لوگ ان لوگوں نے ان ان سسٹم کو مپلوج کیا ہوا ہے ان لوگوں نے اتنی خرابیہ کی ہوئی ہے کہ ستر سال میں بریٹش کے ٹیم پہ بھی اس نے اتنا وسائل نہیں لوٹی تھی جتنا وسائل بہرحال ادھر تو جو بھی ڈکٹیٹرشپ تھا یا جو بھی قبضہ تھا اس نے لوگوں کو سنبال کے رکھا تھا ایک سسٹم کے تحت تھا لیکن ادھر تو سسٹم بھی میں تو گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوں میرا مسجد تو بھی محفوظ نہیں ہے لوگ مذہب میں بھی بزنس کرتا ہے لوگ 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 سیاست میں بھی بزنس کرتا ہے لوگ اپنی جابوں میں یہ بازی گلوبرٹ آرمی میں اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بھی بزنس کرتا ہے لوگ آہ میڈیکل میں اور مین 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 ہیلتھ کی پیلڈ میں اور ایجوکیشن کی پیلڈ میں بزنس کرتا ہے تو ہم کیسے قوم ہیں ہم کیسی لوگوں کو سپانسر کر رہے ہیں ہم کیسی لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ان چیزوں پر سب بھی نظر رکھیں گے پاروک انساری محمد السلام علیکم سر ہوا ریو میں ٹھیک ہوں پاروک انساری بھائی امید ہے کہ آپ اور آپ کی محترم پیملی بھی ٹھیک ہوں گے اسماعیل شاہ کیسے ہیں آپ بھی طبیعت کیسے ہیں میں آپ کی دعاوں سے ٹک ٹک ٹاک ہوں اتوار کی رات بہرحال میں نے اسپتال میں گزاری تھی یہ پروٹوسیشن نہیں ہے ہماری لیڈروں کے طرح کچھ بیکٹیریا میری میدے میں پیدا ہوا ہے کہ میں اس کے لیے وہ مجھے آرام کرنے کا بولتا ہے اور میرے پاس آرام کا پانچ منٹ بھی نہیں ہے تو وہ جب میں کبھی کبھی تھوڑا سا سپائسی یا تھوڑا سا مین ٹیسٹی کانا کالیتا ہو تو وہ جو میں میڈیسن یوز کرتا ہوں وہ رییکشن ہو جاتی ہے اور وہ رییکشن اتنا ہوتا ہے کہ میں سر سے پاؤ تک میرے سارا بدن سوچ جاتا ہے اس پر دانی نکل آتے ہیں اور تب ہی میں مہینے دو میں ایک دفعہ جا کے تین چار ٹیپو الرجی کے لیے مجھے لگا کے وہ میڈیسن میں چینچ وینج کرا کے غصہ ہو کے وارننگ دیکھے مجھے گھر بیجتا ہے اور میں پھر اپنے کام کے ساتھ سسٹم کے ساتھ لگ جاتا ہوں تو آج تھوڑا سا کام زیادہ تھا بہرحال میں توڑا ہوئی محسوس کر رہا ہو توڑا میں تکاوٹ محسوس کر رہا ہو لیکن بہرحال اس سے ہی ہو عبدالصبور میں اللہ بلیس یو پر سیورل ہیومنیٹی سپورٹ ہوں گے ایک دوسری کے ساتھ اور ایک دوسری کے ساتھ مسائلوں پر انشاءاللہ نظر رکھیں گے اور یہ دعوی سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کچھ بھی ٹائم کے لیے اور مطلب ہے کہ اپنی خول سے نکل گیا جیسا میں اپنے خول سے نکلا ہو تو اس خول میں میرے ساتھ تھا ابھی وہی سلوک نہیں ہوگا جو میں چھ سات سال سے ایک پلیٹ پام سے کر رہا تھا تو میں ایک بچے کو بھی قائل نہیں کر سکتا تھا اور میں نے ایک انسان کو بھی نہیں قائل کیا ابھی میں چونکہ نیوٹل ہو تو نیوٹل میرا یہ حق ہے کہ جو معاشرے میں جو خرابی ہے مجھے اہین بھی حق دیتے ہیں مجھے دنیا کی اہین بھی حق دیتے ہیں کہ میں اس چیز کو ڈسکرچ کرو لوگوں کے سامنے رکھو پر امن طریقے سے خوشی سے کبھی ڈائلاک سے کبھی 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 زور سے یہ میرے دل کے آواز ہے اور ان 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 معاشروں میں یہ سب سے بڑی اے 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 نیک شگون ہے کہ اگر آپ میں اے معاشرے میں اپنے حکومت میں لوگوں میں کوئی غلطی دیکھ کے یہ جلوس میں نکل جاتا ہے پر امن رہتے ہیں اے قوم کے اور ملک کے املاک کو قوم کے اور ملک کے املاک سمجھتے ہیں تو چیختی چلاتے جب تک جاتے ہیں تو گروہ بسا کے ان لوگوں پر پرشور بلٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان کے امکی طرح پہ دیان دیتا ہے ملک سے زیادہ ہم ادھر بھی بہت بیشمار مسائل سید اچھا رہے ہیں اور ان مسائلوں میں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ مخالف مہاجر مہاجر مخالف اور مسلمان مخالف لوگ بھی ان ملکوں میں اتنی تعداد میں زیادہ آنے کی کوشش کر رہا ہے جیسا کبھی کبھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ نپرت کے وجہ سے جو افغانستان اور پاکستان اور ریشیا اور امریکہ بلاک اور یورپ اور سعودی عربوں کے یہ لوگ جو سسٹم کو ڈیمیچ اور سسٹم کو ڈسٹوائی کرنے کے لئے اکٹے ہوئے تھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ دوبارہ اس حال پہ چلا جائے تو ہمیں ان ملکوں میں بھی اپنی منچوں کے ہماری دوسری گر ہے اور اس سلاک یا ایک کروڑ کے قریب ایک اندازے کے مطابق ہمارے اپنی پاکستانی ٹیلنٹڈ اور مین صدرے ہوئے لوگ اس ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ اس سسٹم میں آدمی خود بخود صدر ہو جاتا ہے باگنے کا صلیقہ سیکھ جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اتنے باٹنے کا صلیقہ سیکھ جاتا ہے تو ادھر بھی میں ایک ایک بہت ایکٹیویٹ ایک ایک جاندار قسم کی اپنا رول نبا رہا ہوں پولیٹیشن کے ساتھ بھی اور مطلب مذہبی اپنے اسلامی کمیونٹی کی ساتھ بھی تو ان چیزوں پہ میں سب پہ پوکس کریں گے اور پوکس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف ان چیزوں پہ پوکس نہیں کریں گے کہ میں سوات سی ہو یا پختنخواہ سی ہو یا پنجاب سی ہو یا سن سی ہو یا بلوجستان سی ہو میں سارے دنیا سی ہوں اور دنیا میں کیوں ہم ایک مسلمان ملک اور ایٹمی طاقت یہ ہمارے لئے ایک نیامت کی بات نہیں ہے ہم کدھر اپنا انہجیز آیا کر رہے ہیں ہم کیسے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے پیملی بے گراؤن پہ اور مطلب ہے وہ گدی کلانی والی لوگ اور پولیس کو اس نے یہ غمال بنایا ہوئے اور صرف ایک ادارہ جس کے میں خلاف ہوں کہ اس میں کبھی کبھی گلو بٹ آکے اس کو بھی ہائی جیک کر رہا ہے آرمی کی میں بات کر رہا ہوں تو تو وہ تو ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے یہ تو خوش خسمتی کے بات ہے کہ ابین ہمارے پاس اتنی افتیارات ہے کہ ہم کسی کو چھڑتی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہمیں چھڑتا ہے تو وہ بھی سعودہ پا چھوڑے گا تو تبھی آکی امین اس چیز پہ آئے گا کہ ہم چھڑیں گے ہم ویسے مولی گاجر کے طرح تو نہیں ہے ہمارا ایک تشخص ہے ہم قومیت کے لئے والا پر اس ملک میں اپنے آپ کو قوم ایزدی پاکستانی سابق کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ اگر میں پریاد کرتا ہو اور میں انگلی اٹھاتا ہو تو میں پریاد کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں مرال ڈاؤن کرتا ہو یا میں تو انگلو بٹوں کی خلاف ہوں جو 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 سپریم کورٹ کو من استعمال کرا کے میرا حق تلپی کرتا ہے میں ان لوگوں کی خلاف ہوں جو آرمی کی ادارے کو استعمال کرا کے میرا حق تلپی کرتا ہے میں ان پلوٹیشن کی خلاف ہوں جو کبھی مجھے کبے کے چکر میں لگاتا ہے کبھی ہمیں روٹی کپڑے مکان کے چکر میں لگاتا ہے تو ان چیزوں کے خلاف اگر ہم میرا مجھے میرا میرا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے اور دنیا کی مستقبل کے لیے کم از کم مجھے اپنے گھر میں حفاظت چاہیے مجھے یہ سیچویشن نہیں چاہیے ہمارے درمیان کے سبوں میں یہ کسی کا میں بلیم نہیں کرتا ہوں یہ ہمارے اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کسی مولوی کو یا کسی مذہبی پارٹی کو یا اپنے آرمی کو یا اپنی پلوٹیشن کو یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سیلیکٹ کریں جو درد لگنے والی لوگ ہو جو میرے بچے کو اپنے بچہ تصور کر لیں یہ ہمارے اوپر جو مسلط ہے کبھی کسی نے زندگی میں سوچا ہے کہ یہ میرے بچے کے متعلق اور اپنے بچے کے متعلق ایک جیسا سوچتا ہے میں ہرگز اس کو نہیں سمجھتا کیونکہ ان کے بچوں کی گردن ہے بڑی ہو رہی ہے وہ قمقل ہو رہی ہے ان کے حرام کی کمائی کے ان کے حرکات و سکنات آپ دیکھ لیں میں ادھر یورپ میں بھی ان لوگوں کو دیکھتا ہو کہ وہ کس سٹنڈر میں یہ یورپ کے لوگ بھی نہیں رہتے جس سٹنڈر میں ان حرام کی کمائی میں اور ہماری خون پسینے کے کمائی میں یہ لوگ رہ رہے ہیں میں جرنیلوں کے بچوں کو بھی دیکھتا ہو ادھر میں مولیوینگ کو بچوں کو بھی دیکھتا ہو ادھر میں پولٹیشن کی بھی یہ حرام کی کمائی والے لوگ ادھر دیکھ رہو ہی اگر ابھی میرے سسٹم پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ وہ نیشنالٹی امریکن ہے اور وہ برٹش ہے یہ تو جائیں گے کدھر ادھر نہیں آئیں گے تو ادھر ہم تمہارے نہیں ہے ادھر تو بھی اس ہلاک کے قریب ہمارے لوگا اور جوان ایسے جوان ہے کہ جو ادھر پسے ہوئے معاشرے میں اٹھا رہا اور بیس گھنٹے لوٹ شٹنگ کے بوجود ایسے ہمارے پاس کامرانہ شرپا اور اے ڈی وی بوزرگ شاہ عدیلہ اور چترال سے لے کے کراچی تک ایسے بچے بیٹھے ہیں جیسا مثال کے طور پر میرے سامنے آتا ہے پاروقان سائری اور اسماعیل شاہ اور مونان سائری یہ بچے میں اسپ اسپ آوان یہ بچے میں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا یہ تو میرے ہیرو ہے میرا کل رہا ہوں اس کے ہاتھ میں ہے تو میں کیوں اس کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے ان کے رحم کرم پہ چھوڑوں اس کا کوئی ریزن نہیں بند رہا ہے قیامت کے دن پہ اللہ مجھ سے اس کا پوچھے گا کہ آپ نمو کیوں بن کیا تھا آپ نے کیوں ان بچوں کے متعلق میں سوچا تو ان سب چیزوں پہ بہرحال نظر رکھیں گے اس کے ساتھی بھی میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کا میں دل میں کوئی سوال ہے تو بے شک میں اس کی کال بھی دو تین منٹ کیلئے لاز سکتا ہو اور اس چیز میں زیادہ پرچنٹی مجھے تو بہرحال نہیں لگ رہا ہے میرے ساتھ سجاو الحیات نام کے ایک بچہ ایویلیبل ہے کہ میں اس کو میں لائشوں میں لے سکتا ہو اگر وہ آنا چاہتے یا اس میں شادل میرا بیٹھا جو ہے وہ اگر آنا چاہتے یا کامران اشرب جتنے بھی میں کوئی بھی آنا چاہتے تو تقریر ارام ارام سے ایک دوسری کے ساتھ کریں گے اور گہرائے میں آپ لوگوں کا پرز یہ بنے گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور امین اگر آپ کے دل میں کل آیا کہ کوئی اظہار ہے ایک محذب دائری کے اندر امین میں ایک ذمہ دار بندہ ہو اور میرے آپ لوگوں کی عمر کے تیس سال کے اٹھاویس سال کے اور پچیس سال کے ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ بچے ہیں اور میرا سارا پیملی میں سب تقریباً ایڈوزیڈ ایڈوکیٹڈ ہے تو اگر آپ من اس طریقے سے میرے ساتھ بہیوئر کریں گے بہیوئر کریں گے کہ مجھے رسکرچ کریں گے ایسی کہ شرم کرو اور یہ ہو جاؤ گائلی اور وہ یہ اور یہ چیزیں تو من میرے لئے توڑا صاحب میرے پیملے کے لئے بھی پرابلم بنے گا اور میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے سب کو پیس کرلو سب کو کنونس کرلو اور ایک سب بچوں کو ساری دنیا کے پچوں کو بچے سمجھ کے اس کو من نصیحت اور اس کو اپنے ایکسپیرینس جو مجھ پہ گزر گیا ہے اس کو اس کے ساتھ شیئر کرلو لیکن آپ لوگوں کی بھی توڑا ذمہ دائری بنیں گی کہ اب بھی اس میں میرے ساتھ تاؤن کریں گے عبدالشکور چاچا نام کا ایک بندہ ہے کہ وہ دو بے سے لانچ کر رہا ہے ایک پیچ کو اور وہ میں چوبیس گھنٹے وہ پیچ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کمیونیورسی اس کا تعلق ہے اور بہت حد سے زیادہ سنسیر اور مہین مخلص ہے کہ کسی طریقے سے ملک کی حالات چینج ہو جائے لیکن جس حساب سے وہ زبان استعمال کر رہا ہے تو اس میں میں آپ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے کامنٹ میں اور ان چیزوں میں ان چیزوں پر نہیں جاؤ یہ تمہاری ریپوٹیشن خراب کریں گے آپ اگر باہر آئیں گے تو یہ ایسی بات ہے اور یہ چیزیں پھر باہر کے ملک میں نہیں چلتا ہے تو اس وجہ سے ان کو بھی طورہ سمجھانے کی کوشش کریں بلے تمہاری دشمن کیوں نہ ہو اللہ نہ کرے کہ آپ کی دشمن پیدا ہو لیکن اگر ہے تو لوگوں کو سنیں گے جلبازی نہیں کریں گے اور اس کے بعد یہ آرام سے اپنی رائے کا اصحار کھلی طریقی سے اور کھلی سینے سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان چیزوں پر نظر رکھیں گے ذات پات کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے تمہارے مالک اچھا ہوگا تو تمہارا ذات پات اچھا ہوگا مجھ جیسے حالات سے آپ گزریں گے تو آپ ذات پات نہیں آپ اپنے بزرگوں کے قبرے بھی نہیں سنبھال سکیں گے وہ ادھر روئیں گے تمہارے انتہائی مخترم رشتوں کے ڈڈبارڈیا ادھر گر میں پڑھے رہیں گے آپ میرے طرح ادھر روئیں گے کیونکہ میں اس سسٹم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کیسا سسٹم ہے وہ تو جنگل کا قانون ہے ادھر آپ اپنی حق کے مطالق نہیں سوچ سکتے ہیں آپ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ اپنی گر میں محفوظ نہیں ہیں آپ اپنی کاروبار صحیح طریقی سے نہیں کر سکتے یہ تو میں بیس کروڑ کے ملک ہے شاید کہ بہت علاقے اچھے ہیں لیکن میں اپنی علاقے کی بات کر رہا ہوں میں کراچی کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے لاہور کے ٹرائبل بلڈ کے یہ دو تین کروڑ کی عبادی ہے اور میں خیبر پختنخواہ کی ان علاقوں کی بات میں بلوجستان کی بات کر رہا ہوں تو ان چیزوں میں پوکس نہیں کریں گے تو پریشتے تو اسمان سے نہیں آئیں گے ہمیں پوکس کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں اپنی جنریشن کیلئے یہ تو ہماری ستر سال اور ہماری چاریس سال پچاس سال عمر تو میرا پوٹ پاتھ میں گزر گیا بہرحال اور آنے والی دن تو ہمارا بن نہیں رہا ہے کوئی میگا کرپشن پراجیکٹوں میں کوئی روڈوں کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں بیجلی مین چیزیں وہ آپ کو کٹوارا ہے دنیا سے اٹھار گھنٹے تک بیجلی پہنچ گیا ہے لوٹ شیٹنگ ادھر تو یہ لوگ ہواسی بیجلی پیدا کر رہے ہیں ادھر تو میں نے کبھی زندگی میں ایک منٹ کا بھی لوٹ شیٹنگ نہیں دیکھا ان کے ویزیبلیٹی اور لوکیشن تو ہمارے ملکوں کے ایک ایک رتی کی بیرابر بھی نہیں ہے ساری جنگلات اور سارے اندیروں کے علاقے ہیں تو یہ مپلوج رکھنا چاہتے ہم یہ تینکل کبھی مولیوی کی لبادے میں کبھی پولیٹیشن کی لبادے میں کبھی 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 اسٹرمیلشمنٹ کی لبادے میں تو اگر ہم اپنا معیشری میں اپنے ذمہ داری نہیں نبائیں گے تو کون آئے گا کہ ہمیں ذمہ داری نبائیں گے تاہیر نوید آتھے سر میں بھی یورپ آنا چاہتا ہوں میں کیسے آ سکتا ہوں آپ کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے لیکن پہلے کوشش کریں کہ اپنے کولیفکیشن پی ایش ڈی تک لے کے جائے تو پی ایش ڈی کو آرام سے تو پیو دنیا کی کسی بھی یورسٹی میں اپلائی کرا کے اور بلے پاکستان کی کسی یورسٹی میں اپلائی کرا کے جب تمہارا تعلیم مکمل ہو جائے تو اس کے بعد بھی آ سکتا ہے ادروائز اگر آپ کسی بھی کالج میں داخلہ کرنا چاہتے تو لیگل طریقے سے ایک بات ذہن میں یاد رکھے کہ ایجنٹو والے کاتے یا پیدل کاتے میں کہ اگر میں اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کر سکتا تو میرے ملک کے بچے سارے میرے بچے ہیں اور میں کسی کا بچہ جو ہے نموت کے راستے پر کبھی زندگی میں بھی مشورہ نہیں دوں گا یہ زندگی اتنے آسان نہیں ہے ایسے بچے ان ملکوں نے کھا لیا ہے اور پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے چودہ پندرہ اور اٹھارہ سال میں ہم کیسے تھی اور یہ ماہولہ کیسے تھی تو اس سے بہتری ہے کہ ہم ان ملکوں کے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم کو ہم اپنے گھر میں کیوں لگو ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ پہ ایسے لوگ ہم نے اپنے سر پہ اٹھائے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے ایک محترم دوست میرے ساتھ تھا گجروالہ یا لاہور میں اس میں غلط ہوتا ہوں کیونکہ میں ملیسن زیادہ استعمال کرتا ہوں محمد حمایون تاریق السلام علیکم علیکم السلام بردر ہاو اور میں کئپی دن ان سے آتا جاتا ہے تو یہ تمہارے ساتھ توڑا سا گپ شپ لگا کہ اپنی خیالات کا اظہار کرلیں گے یہ بھی میں بہت ایکٹیو ہے اس طرف پہ اور اس کا اور میری درمیان میں توڑا سا کیا پہتا اسلام علیکم سا علیکم اسلام کیا آلنگی الحمدللہ تو کیسا ہے سناو دو تین چار دن ہم نے نظر رہے اگزیکٹلی میں نے فیسیبک پہ آپ کی تصویر دیکھی تھی ہوسپٹل والی اب آپ کیسے ہیں اس وقت بھی میں نے دعا آپ کو دی اللہ آپ کو صحت والی دنگی دے آساندھیا کرے اب آپ کیسے ہیں تو یہ تو تمہارے دعا ہے دوسرا تصویر میں میں نے ایسا شیئر کیا تھا کہ یہ نواز شریف کے پیملی کے طرح میرے بیماری نہیں کی کہ میں پروٹوسیشن کیلئے میں پناہ تھا نہیں نہیں مگر یہ یہ اچھا ہے آج کل یہ بھی فائدہ ہے کہ دیکھئے انسان کی ایک اکلمے کا پتہ چلتا ہے اللہ آپ کو صحت دے آپ نے بتایا تو دل سے دعا ہی نکلی کہ آپ سے ہو گئی سوری میں بھی آپ سے دو تین تین رابطہ نہیں ہو سکا بات تھوڑی سی مصروفیت جس وجہ سے میں آن لائی آج قسم کا میڈی کمنٹ ہماری تاریخ استعمال کر رہا ہوں اور یہ چھار قسم کا اس دوبارہ اس نے یہ لیکن لیکن ایک دو تین دن میں میں اس کو استعمال کر رہا کے پھر سیٹ پہ رکھوں گا کیونکہ میرے پاس میڈیسن کاری کی بھی ٹیم نہیں ہوتے کیونکہ کبھی کبھی تو میرے پاس روٹی کا ٹیم بھی نہیں ہوتا لیکن میں بہرحال بہت اچھا اپیل کر رہا ہوں ابھی جب میں خوشی کی کوئی بات دیکھتا ہو جب اپنے ملک کے لوگوں کو تمہارے طرح اس کی چہرے پہ رونک دیتا ہو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتے اور میں بھول جاتا کہ بیماری کیا چیز ہوتے ہیں یہ آپ چا محبت ہے یہ آپ کی 65 مارڈل کی گاڑی ہے اللہ حیار رکھے انشاءاللہ اللہ صحت دے زندگی دے سلامت میرے اندازی کے مطابق زیادہ تر ناظرین کو ہم گپ میں چلے گئی بارال ٹیم ہمارا ضائع ہو رہا ہے اپنا تاروک کرالے اس کی ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پروگرام کے بارے میں اور سوسائیٹی میں من موبیلیزیشن کی اور اپنی زیمداری نبانی کی بالکل ٹھیک ہے آج تو میں سمجھتا ہوں جو پریزنٹی دور رہنا یہ بہت آسان اس نے کر دیا کہ ہم بیٹھے ہوئے ایک منٹ میں دنیا تک اپنا پیغام پر جا سکتے ہیں تو پرانے زمانے کی نسبت آسے بیت سال پہلے یہ کرنا مشکل تھا بہت مشکل تھا دیکھئے بیت سال پہلے ہم نے ایک دن سے کنی سے جانتے اور یہ ٹکنولوجی نے ہماری زندگی آسان کر دیا ترقی کی منازل بھی بہت آسانی سے ہمیں مل سکتی ہیں اگر لگن اور محبت مستقل مزاجی ہو تو باقی انشاءاللہ دیکھئے جو بھی یہ انسان محنت کرے رنگ لے آتی یہ جو سیکشن ہو رہے ہیں میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جکین جانے میں تھکا ہوا تھا میں سونا چاہ رہا تھا آرام کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر بھی میرے اندر تھا کہ میں یار میں تھوڑا سا ویڈ کروں بسکشن کروں سنوں اور بہت چیزیں پازیٹیو ملتی ہیں جس میں میرے اندر بھی چینجنگ لے کے آئے ہیں اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پازیٹیو چیزیں لے کے آگے چل سکتے ہیں تو سر آج کا جو ٹاپک ہے آپ دورا مجھے ریپیٹ کریں گے کہ آج کی جو ہماری ڈیبیٹ ہے جو بات چیت ہے وہ کس موضوع پہ ہے پہلے تو ذمہ داری تمہارے یہ ہے کہ آپ ٹاپک کو دیکھ کے میرے ساتھ ہمارے ان بات کرے کہ میرا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور یہ ٹاپک میں بچوں کے ساتھ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ یہ بچے جب یورپ کا نام سنتا ہے تو چھی پک جاتے ہے اس کے ساتھ ادر وائز وہ باگتے ہیں تو میں نے وہی ٹاپک پرانا رکھتے ہیں لیکن میرے ساتھ میرے ایک محترم ایک بزرگ پیسل پونی والا آیا ہے یہ میں بہت دنوں سے پالو کر رہا ہوں اس کا آپ میسج بھی جو اس نے کمنٹ کیا ہوئے اس کو پڑھ لے کیونکہ مجھے رومن بھی اتنا صریح طریقے سے نہیں آتا ہے میں آپ یورپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور میں یورپ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ ٹاپک میں نے رکھی ہے اور جب آپ نے پازیٹیو کی بات کی تو میرے ساتھ ہماری بلوچستان کے سیٹ کے ایک ینگ ڈاکٹر ہے زیعودین ساری اگاہ خان میڈکل کالج میں وہ ڈاکٹر کے پیشے سے آبستہ ہے اور میں اس کو مسیحہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ من ٹونٹی پور آور ڈیوٹی میں ہوتا ہے چھوٹی سکتی ڈیوٹی کرتا ہے صحیح ہے رات کو میرا اس کے ساتھ بچیت ہوا تو اس نے مجھے ایک عجیب میسیج بیجی جب میں میسیج میں نے اس کا سنا یوب میرے ساتھ ایسا تھی کہ پتہ نہیں میں بھی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتا ہوں جب ایسی بات سنتا ہوں تو اس نے بولا کہ میں نے ماشاءاللہ پانچ حج کیے ہیں اور میں نے چار عمری کیے ہیں اور میں نے اس سال بھی اپنے اپنی حصی کیلئے دولاک تیسیہ دولاک چالیس ہزار روپئی حج کیلئے سیٹ پی کیے تھے خانبائی اور میں چاہتا ہوں کہ سورابوٹ میں ان افغان بستی میں ان بچوں کیلئے اور ان بہن بائیوں کیلئے چیرٹی کی طور پر ایک چھوٹا سا اسپتال کو لواؤ جو غیر ان لیگل ہونے کے وجہ سے اسپتال نہیں جاتی دیکھو یہ کتنا بڑا جہاد ہے ہمیں ہمیں چیز کی بارے میں سوچتے ہیں یہی تو اصل جہاد ہے مجھے رونا ہے جب تاریخ خان کی بات میں نے سنی تو مجھے رونا ہے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم نے اس کو دبا کے ایک سیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اس کے کندوں پہ جا کے وہ بولا تھا کہ پرسو ایک مولیوی آیا تھا مجھ پی بی پیتوالا لگا رہا تھا کہ تمہارے پرنچ ٹیپ کی داڑی ہے میں نے بولا میں نے اس کو ایک گھنٹہ سمجھا کہ مریض ان کو ایک سیٹ پہ رکھا کہ میں نے بولا مولا خدا کیلئے میرا پیشہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ گنمین گمتا پرتا ہے میں اپنے جان کے پرواہ نہیں کرتا بیس پیس کنٹے او چھو بیس کنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں اس نے اپنے زیادہ پوکس کریں گے مایون ابھی جاؤ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے آج کے لوگ میں ایک سوال کی پہلی طرف آتا ہوں کہ ہم یورپ کو کس طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے میرا جو خیال ہے جو یہ میری ذاتی رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے ہم لوگ یورپ کو اس راہ پہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ فنینچلی بہت سٹیبل ہیں بہت زیادہ ہر بندہ چاہتا ہے آسانیہ ہر بندہ دنیا میں آسانیہ لینا چاہتا ہے کہ لائف اچھی گزرے رولز ریگولیشنز ہوں میرا کویسٹن یہ ہے کہ ہم لوگ یورپ کو دیکھتے ہیں اور واقعی بڑے لوگوں نے ادھر پنجاب میں بھی ہر جگہ سے سرحد سے کے پی کے سی بلوچی سان سے لوگوں نے اپنی جائداد بیچی اور یورپ کے لیے چلے گے اللیگل راستوں سے چلے گے بیچ میں بہت زیادہ موویز دیکھیں ہیں انفرمیشن دیکھیں ہیں کہ لوگ سوسائیڈ سوسائیڈ تو نہیں کہہ سکتے مگر ان کی کشتی ڈوب گئی ہے پرابلمز آئی ہیں وہ سوسائیڈ ہے وہ سوسائیڈ ہے وہ سوسائیڈ کہہ سکتے ہیں امائن اس کو کیونکہ وہ جسی سب سے آتے ہیں ہمارے لوگوں میں ایک اور بھی چیز ہے میں باہر جا کے چھوٹے سے چھوٹا کام کرلوں گا مگر اپنے ملک میں رہ کے نا ہمیں سٹیٹس آ جاتا ہے میں دیکھیں میں نے بی اے کی ہے میں ام اے کر رہا ہوں خدا نہ حاصل میرے پاس کوئی جاب نہیں اگر مجھے کوئی ریڈی لگانے کو کہے گا نا تو میں کہوں گا میں جس معاشر میں رہتا ہوں جس خاندان سے ہو جی جی ہمیں بات بات کو پورا کرو میں اپنے ذات پہ آجاتا ہوں میں بات کرتا ہوں اپنے بات کو پورا کرو جی دیکھئے میں میں ادھر جاب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی اچھی جاب ملے میں یہ کہوں گا کہ یار میں ایک ریڈی لگاؤں میں پڑا لکھاؤں میرا ہاندان ہے مجھے کل لوگ دیکھے گا میں ریڈی نہیں لگاؤں گا بوکھا مر جاؤں گا کرزہ لے لوں گا مگر میں کہوں گا میری انسلٹ ہوگی یہ ہماری فیلنگز ہے منافقت ہے دو رنگی ہے بات یہ کوئی کام برا چھوٹا نہیں ہم جس مذہب کو مانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے ہر کام ہر کام خود کی ہے محنت کی ہے دیکھئے میرا خود دل میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں ایک ہائی فائی سیٹ میں بیٹھوں میں بھی کسی کمپنی کا سی او ہوں آپ کا بھی دل چاہے گا مگر بغیر محنت کے کسی بھی سی او میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی جائے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اڑتی اڑتی چیز دیکھتے ہیں اب دیکھیں میں کہتا ہوں جتنی خوبصورتی جورو میں ہے کیا اتنی خوبصورتی ہمارے کے پی کے مینی ادھر کے پی کے مینی اس کے ساتھ کمپیریزن خدا کیلئے نہیں کرو تمہارا مو گندہ ہو جائے گا ہمارے ملک کو جس کچھ صاحب سے مری کو دیکھو بلوجستان کو دیکھو اورگستانوں کو دیکھو سن کو دیکھو پیار دیکھو خدا کے بندے پتہ نہیں ہم کس 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 مصیبت میں کیا قصور ہم نے کیا کہ خدا ہم پہ اپنے عمال کے مناصبت سے پتہ نہیں کیسے گلو بٹ بٹائے ہوئے کہ ملک کا کباریا نکالا ہوا ہے کباریا یہ ملک کے کچھ بھی نہیں ہے ماہیونی اس میں سسٹم ہے سسٹم سسٹم تو جب میں دعوی کے ساتھ بات کرتا ہوں ماہیونی جب میں بارہ سال کے تھا تو میرا والد صاحب بٹوں کا کام کرتا تھا تو میں اپنی والد صاحب کے ساتھ بٹوں کے لیے بٹوں کے انٹوں کے بٹے میں گردے چلاتی تھے میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میرا والد صاحب بولتا تھا کہ اگر آپ یہ انٹوں کو بارش سے ہمارے سوات میں بارشے زیادہ ہوتی تھی اگر آپ انٹوں کو بارش سے بچائیں گے تو بارش سے بچی ہوئی اینڈ کا ہمارا مناپہ ہوگا اس مناپے میں ہم غریب کو دیں گے اس میں ہم خود کہیں گے اس میں حمز و رتمن کو گھر کیلئے اینٹے دیں گے تو اس جذبے کو میں ساتھی لے کے پچاس سال سے باغ رہا ہوں اندازہ لگا لو چالیس سال سے زبردست زبردست ماشاءاللہ اور دیکھئے آپ کو نفس مطمئنہ بھی تو ملے گا آپ سیٹیسفائی تو بھی ہوں گے میں اس ماحول کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے اگر اس بیس کو لوگوں کو یہ اختیار مل گیا کہ آپ نے باہر جانا ہے تو میرے اندازے کے مطابق بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ سب سے آگے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے اس کے پیچھے ہوں گے کیا خیال ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں اپنے پیارے ملک میں مجھے سر کا گارنٹی ہو گیا اور نایساپی ختم ہو گیا تو میں تمہارے پنجاب تمہارے گجروال اور تمہارے لاہور میں پروٹ کا ریڑی لگانے کے لیے بھی تیار ہو لیکن میں ادھر اپنے لوگوں میں رہنا پسند کروں گا اس ماحول میں اس ماحول نے اس ماحول نے مجھے شناخت دی ہے اس ماحول نے مجھے پولیٹیکل لیول پر میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ مجھے دیکھو میرا میرا ٹوپی جو ہے نا یہ چار سال پہلی کی ٹوپی ہے اور یہ کبھی کبھی رنگ کے گندہ ہو جاتا ہے تمہارا باپی اس کو حادثی دوتا ہے ایسا ہی سال پہلی اور میں ایک اختی روٹ کا روٹی کاتا ہوں تو محنت کا بغیر ابھی آج ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا ریحان اللہ والا سر ریحان اللہ والا کے کمنٹ پہ کہ میں تک ہی آپ کو میسج میسج ہو کہ آپ مجھے جواب نہیں دے میں نے اس کو کمنٹ کیا بات سنو بھائی جان جب ریحان اللہ والا بیس گھنٹے کام کرتا تھا تو میں سولہ گھنٹے اپنا ڈیوٹی کرا کے کہ اس کے ساتھ بیس گھنٹے کام کرتا تھا جب وہ چودہ گھنٹے کرتا تھا تو میں بارہ گھنٹے کام کر رہا کہ اس کے ساتھ دو گھنٹے کام کرتا تھا تو وہ مجھے کیوں نہیں مجھے جب اللہ دیکھتا ہے تو انسان کا مجھے کیا حضور ہوتا ہے ایکزیکٹلی بے شکل میں اللہ کی دلبر میں کیوں نہیں کیوں نہیں جاتا سر میں ایک عدالت بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے کچھ چیزیں میں نے موویز دیکھی انسان ہر لمحے ہر جگہ سے سیکھتا ہے سیکھتا ہے کیا جن لوگوں نے امریکہ آباد کیا ہے جن لوگوں نے برطانیہ یورپ آباد کیا ہے انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی دیکھیں ہیں تکلیفیں تکلیفیں ہر جگہ ترے ہیں دیکھیں نائنصافیاں آپ دیکھیں جو میں نے ہسٹری دیکھی میں حران ہو گیا کہ اتنا مارڈرن دور اور انیس سو چالیس پنتالیس کے بعد ادھر کالوں اور گھروں کی آپس میں مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیویلپ ہوئی ہے انیس سو چالیس کے بعد یا تیس کے بعد اگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں مگر وہ بھی پہلے حکارے سے دیکھتے تھے بات ہے سر ایک چیز ہے جب انسان کا عظم اور اپنے ملک سے محبت ہونا کہ میں نے غلط نہیں کرنے دینا میں نے جوٹری بولنا ایمانداری سے چیزیں کرنی ہے ہر بندہ یہ چیز سوچے گا ہر بندہ یہ چیز سوچے گا تو چیزیں اچھی چلیں گی دیکھئے ادھر کیا ہوتا ہے پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم میں میں آپ کو ایک زمپل دیتا ہوں ہم ملک کی چوری کر کے اپنے گھر کو بھر لیتے ہیں اور ہم یہ بول جاتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی اسی ملک میں ہے اگر خدا نہاکتا اس ملک کو پرابلم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارے گھر کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا میں آپ کی جیب سے میں آپ کی جیب چوری کر کے اپنا گھر بھر ہوں گا نا تو وہ مطلب میرے کس کام بات یہ ہے کہ ہم سب کی سوچ پازیٹیو آئے دیکھئے کیا ایک مٹ آپ ادھر رہ رہے ہیں کیا ادھر لوگ ہوملس نہیں ہیں غریب نہیں ہیں جن کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے ہوں گے ہمارے انہوں نے ایک دوسری کو ایک دوسری کو انٹرپ کریں گے کہ بچے ہمارے ہمارے اس سے استفادہ لے لے میں دو مہینے سے کوشش کرتا ہوں گروپ میں کراچی سے پچاس بندوں کے ایک سیڈن کے سپائنل کارڈ انجری کی ڈیمیج مریض ہے وہ دو دن پہلے تین دن پہلے ایک ہسپتال میں ایک بندی کی گھر میں اس وجہ سے ڈیٹ ہو گئی تھی کہ اس کے بدن چھرپائی کے ساتھ لگاتا ہے جب سپائنل کارڈ انجری ہوتا ہے تو چھرپائی کے ساتھ بندہ لگ جاتا ہے صحیح ہے جی جی میں جس ارگنائزیشن میں میں جس ارگنائزیشن میں ادھر کام کرتا ہوں وہ ان لوگوں کے ٹیک کیئر کا کام کرتا ہے میں قسم اس کا مینوجہ مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ان چیزوں پہ ڈاکومنٹیشن پہ پابندی ہوتے ہیں اس کی رشتہ دار اس کو پبلکلی نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی میں اپنی سی اس چیز پہ میرا یہ کہ میں سر ریحان اللہ والا کو بھلاو کہ میں اندر کی حالات دیکھو قسم سے نوہ شریف کے ریورن میں اتنا سپیسیلٹیز نہیں ہوگا جتنا ہماری اندازہ لگا لو معاشرے ایسے بنتے ہیں میرے جان معاشرے مبت کے نہیں بنتے ہیں کہ آپ گداغر کو بھی گالی دیتے ہیں اور اس کو اس کو ابھی یہ پولی والا بھائی میرے سینئر بھائی نے جو مجھے بولا کہ یورپ کو میں کمنٹ صریح طریقے سے نہیں دیکھتا یہ لوگ انسانیت کے لیول پر ایک پک پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ مذہب کو استعمال نہیں کر رہا ہے یہ انسانیت کے لیول پر ہے انسانیت دیکھئے انسانیت کا جب لیول ہوگا سب سے اعلی لیول تو انسانیت ہے مذہب تو بات کی بات ہے جب انسانی بندہ صحیح نہ ہو تو مذہب اس نے مذہب کیا ایڈاب کرنا ہے میرے نے دیکھ جب بندے کو تہذیب ہی نہیں اور مذہب جو ہے اس چیز کو پکا کر دیتا ہے مذہب سکھاتا ہی انسانیت ہے محبت سکھاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنی تحقیقیں دیکھی چیزیں دیکھی ہم نے تو اس کا ایک زبا بھی نہیں دیکھا میری عدالت بھائی ایک اور بات ایک اور بات ہے میرا ایک ذاتی انیلسیز ہے میرا خیال ہے کہ آسے بیس سال پہلے لوگ اتنا گوشت نہیں کھاتے ہوں گے پاکستان میں جتنا اب کھاتے ہیں ایک گریب آدمی یعنی مذہب کرنے والا الحمدللہ وہ بھی گوشت کھاتا ہے میرا خیال ہے ہبائین گوشت کے چکر میں نہیں کہا گوشت جب ہم کہتے تھے اچھے تھے ابھی اگدے کار ہے وہ سوہر کار ہے خدا کے بندے وہ اٹھے والک تھا ہمارا ہم میں بھی برداشت تھا برداشت تھا اور میں جس سنس میں عدالت بھائی بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو اللہ نے فسیلیٹی دی ہے بیس سال پہلے میرے پیرنس کا جو تھا میں فنینچلی بہتر ہوں الحمدللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہر نسل میں چینجنگ آتی گیا مگر پھر بھی ہم لوگ ہم لوگ ایک دوسرے کے ہی دشمن ہیں دیکھئے پوری پارلیمنٹ پوری جو حکومتی مشینری ہے گیارہ سال پہلے مگر وہ سارے بیس کروڑ کے اوپر ہائیویں ہیں اور بیس کروڑ میں اتنی مجھانی کے گلت کو گلت کہہ سکے آج دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں جب پر سننا موسی رسالت والا قانون میں ترمیمہ اور ان گلو بٹوں کے لئے قانون میں ترمیم کی بات تھی تو رات کو ترمیم چینج ہوا تا بات سنو اٹارہ سو انیس اٹارہ سو ننان میں کی ایک کالا قانون اپ سی آر اس کو بولتا ہے یہ ہمارا ٹرائیبل بلٹ جو ہم چیختی ہے نام تکلیف ہے ہم مر رہے ہیں اٹارہ سو ستان میں کی ان خبیصوں نے اس کالے قانون کو ادھر رکھے لوگوں کو غلاموں اور پولیٹیکل لیور پر ایسے محکوم رکھے ہوئے کہ سارے دنیا کے باقیات ادھر آکے ہمیں ہمارا تشخص دنیا کے سامنے بیمج کر رہا ہے ہم دیشتگرد نہیں ہے نہیں ہے ہم گندے نہیں ہے کہ اس کے ٹلیویجن روزانہ ہم سے یہ پی ٹی وی کے اس کے باپ کے چینل سے لوگ بیٹھ کے بولتا ہے کہ پٹانوں سے بوجھ جاتے ہیں اور پٹان یہ میں محبوتاً لوگوں کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم چالیس سال نہیں ہم اس ملک کے لئے چار ہزار سال تک بھی لڑ سکتے ہیں یہ لوگ جو ہے یہ لوگ ہمارے مرال ڈاؤن کر رہے ہیں یہ پہنچ کی مرال ڈاؤن نہیں ہے اور اگر ہماری مرال ڈاؤن ہو گئے تو یاد رکھنا دنیا کی کسی بھی قوم کا مرال اچھا نہیں ہوگا لوگوں نے دیکھ لیا ادھر افغانستان میں مگر دیکھئے بات سنیے بات یہی ہے ہماری اقل مندی یہی ہے جو ہمیں گلت کہنا میڑانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو محبت سے دیکھئے آپ باہر شعور ہیں آپ نے دنیا دیکھی ہے آپ کا پروکر دیکھئے ابھی آپ چاہئے آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں سکون سے آپ کی ہر تیسہ ملی ہے کچھ تکلیف نہیں ہے مجھے امائن کچھ تکلیف نہیں ہے دیکھئے آپ کا جو اتنا رزق امائن اتنا رزق میرے باپ کے ساتھ ایک ٹیم پر بارہ چودہ سو مزدور کام کر رہے تھے میں نے اتنا ازاد رزق اس ٹیم پر بھی نہیں دیکھا جب ادھر میں دیکھ رہا ہوں اندازہ لگا مرشاللہ میرے ساتھ میرے ساتھ باہلپور کے ایک بچی دو دن کے لئے میرے بیٹی کے ساتھ سکول آئی ہے یہ تیسرا مہینہ ہے وہ تیسرے مہینے کے کدھر بھی جاتے ہیں وہ واپس آکے ادھر آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ دس گیارہ بجے تک گھر پہ بیٹی رہتے وہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے ہمیں میرے وائپ کو اور ہمارے بچوں کو اور مجھے وہ پیچ ڈی کے لئے آئی ہے ادھر یہ خلوص اور محبت محبت ہے میرا جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھئے آپ کو اپنے ملک کی لوگوں کی محبت ہے تو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں ورنہ آپ بھی چاہتے آپ بھی کہیں بار گھومتے کوئی ہوتلنگ کرتے کوئی چیز کرتے یہ آپ کو پین ہے دیکھئے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں بڑے اچھے لوگ ہیں جنہیں پین ہیں جو پاکستان میں مجود بھی ہیں جو پاکستان سے باہر بھی ہیں میں نے ایسی ایسے لوگ دیکھئے ہیں you can believe کہ جنہیں بہت زیادہ محبت ہے اپنے ملک کے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے موقع کسی کو نہیں ملتے موقع بنانے پڑتے ہیں پڑتے ہیں بنانے پڑتے ہیں کے بعد جانا جنہیں کوئی ٹینچر نہیں اس دنیا میں پرابلم دیں گی بہت یہ ہے میں ایک چیز اس پروگرام کے توسط سے یہ چیز دوں گا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر ہم اپنی اپنے جگہ ایمانداری سے بات کریں ایمانداری لوگوں کو پیچ کریں دیکھئے میں ایک چیز میں پیٹا ہوں میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے زندگی میں پڑھا سکول میں پڑھا اور جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا زمین آسمان کا فرق تھا دیکھئے وہ ادھر کیا تھا کہ جوٹ نہیں بولنا گلت بات ہے ادھر پروفیشن لائف میں جوٹ بولنا ہے تاکہ ایک دوسرے کو چیٹ کر کے نوٹ بنانے ہیں یہ پروفیشن لائف جیلسی فیکٹر آئے دیکھئے مذہب کہتا ہے رب کی تقسیم ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کی اکل کے مطابق نہیں اپنی قرم کے نوازن بانٹا ہے قابلیت رکھی ہے مگر ہمارے اندر کے آ جانے ہیں جیلسی وہ ہم سے تھوڑا ہو کے اوپر جا رہا ہے یہ چیزیں جب اخلاقی قدریں ہم اپنے آپ سے اچھی کر لیں گے معاشر دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں آنا دبائی میں رات دبائی میں کچھ ایکسپیئنس شیئر کروں گا میں نے ادھر پاکستانی کمپنیز میں بھی جاب کی میں نے عربی کمپنیز میں بھی جاب کی میں نے یونان کی کمپنی بیس اون گریس ان کا ایک یونٹ لگا تھا راست و حیما فریزوں نے ادھر بھی جاب کی مگر مجھے کدر آیا جو لاسٹ میری جاب تھی پاکستانی کیا تھے وہ حالانکہ میری مارکٹ دوائی کی گئے وہ درہم کو کلکولیٹ کر رہے تھے پاکستانی روپیز سے یہ اتنے پیسے کمالے گا عربی کے پاس گیا اسے بھی کام چاہیے تھا اسنے کا کوئی مسئلہ نہیں جب دیکھی یہ عربیوں کا بھی جو اساسے کم تریا وہ وائٹ چمری سے ہے جنہی وہ بھی اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں جب گورے آتے ہیں ان کے اندر بھی خود احتماطی نہیں رہتی کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک پہ حکومت کی گئی ہے سلطورت پہ کی گئی ہے ہم لوگ منٹلی طور پر ابھی دیکھئے کوئی یورپ کا وہ ہوگا کارپینٹر ہوگا وہ میڈلی سا کے جنرل مینیجر بنجے گا حالانکہ وہ کارپینٹر ہوگا صرف اس کی گھوڑی چمری کی وجہ سے چیزوں کی وجہ سے ہمارے لوگ ٹیلنٹیڈ ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میں جس کمپنی میں پہلی دفعہ جاب کرنے گیا ادھر ایک پاکستانی بائی کیا اس کی اور ایک نئے ڈرائیور آئے نئے ڈرائیور کی اس کے جو بوس ہے انس کی پندرہ سو درہم سیلری تیہ ہوگی بیچ میں ہمارے ایک پاکستانی اور میرے بڑے قریبی دوستے وہ انہوں نے جا کے بوس کو کہہ دیا سر آپ پندرہ سو درم کیوں دے رہے ہیں مارکٹ بارہ سو درم کی ہے میری ان سے لڑائی ہوگی میں نے کہا یار اس کی اس کی تیہ تمہیں بیچ میں مطلب ٹانگڑھانے کی کیا ضرورت ہے تمہاری جیب سے جا رہے ہیں اس بندے نے اس سے ڈیل فیپٹین ہنڈر درم کی ہیں تو آپ اس بندے کے تین سو درم کیوں کٹا رہے ہو کیوں کم کر رہے ہو مطلب اپنے اندر برداش کرو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرو یہ بات ہے ہم پڑھ لیتے ہیں مگر ہمارے پڑھنے کے باوجود اخلاقیات بڑے کمزور ہیں ہمارے اخلاقیات بڑے کمزور ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا نماز قائم کرو ہم نے نماز پڑھنی ہے نماز میں اللہ نے فرمایا جو اٹھنی بولنا میری عبادت کرنی ہے انصاف سے کرنے نماز کے فورل بعد ہم نے وہی چیزیں کرنی ہے جس سے اللہ نے منع کی ہے ہم نے وہی کرنی ہے اس وقت ہماری اقل آ جانی ہے اوہو ون پلس ون ٹو یعنی ون پلس مذہب کہتا ہے بانٹو بڑے گا اللہ کہتا ہے زکاة دو بانٹو بڑے گا ہم کہتے ہیں ہزار میں سے سو نکلا یہ تو کم ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا اقتر تو یہ کہتی ہے تو پرابلنز ہماری یہ ہیں کیونکہ نہ ہمیں رب پہ یقین ہے نہ اپنی اقل پہ یقین ہے کہ بات یہ ہے کہ فطرہ فائدہ دیکھئے یورپ کیوں کامیاب ہے میں یورپ کو کیوں اچھا سمجھتا ہوں بے شک ادھر اخلاقی پستی ہے جو ہے ادھر جو بھی ہے مگر سر یہ ہے کہ ادھر ہر بندہ اپنا حق دینا چاہتا ہے اپنا حق دے دوسرے یہ نہیں ہم ادھر ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں دیتا وہ حق بانٹتے ہیں نہیں this is your right this is your things بات یہ ہے ادھر بھی چینج آ سکتی ہے سب کچھ ہوگا آپ جیسے لوگوں کی ایفرٹس ہوں گی ہر چیز ملے گی everything is possible صرف بات ہے ہم نے جب دیکھئے میں ایک کی پوسٹ پہ ہوں جب میں نے چوری نہیں کرنی میں نے کسی کے پیسے نہیں کھانی یہ چوری نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ کسی کی چوری کی چوری یہ بھی ہے نا انصافی کسی کی قابلیت کہ میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میرٹ پہ فیصلہ نہ کروں کیونکہ ہمارے مفادات آگے آ جاتے ہیں جب ہم ایمانداری سے ہر چیز کریں گے ایمانداری سے چیز کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے دیکھئے ان لوگوں کے ساتھ ہمائنی یہ چپکے ہوئے لوگ جو ہیں یہ بھی اپنی ذاتی مفادات اپنی خاندان اور اپنی جیپ کو دیکھ کے چپکے ہوئے ہیں یہ قوم کی مفادات نہیں ہے یہ ملک کی مفادات نہیں ہے ان کے اجتماعی اگر ان کے اجتماعی سوچ ہو گئے نہ تصوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اجتماعی سوچ بھی اگر دس پرسن لوگوں کا ہوا تو یہ کبے مبے اور یہ مردے اور یہ ساری چیزیں بس ایک منٹ میں پلک چپکتے میں سے ختم ہو جائیں گی رسپیکٹیب سر دیکھئے عدالت واہی ہونا بھی تو ایسے چاہیے ان لوگوں کے ساتھ دیکھئے مجھے ایک دفعہ دوکھا ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے مجھے خود چھوک ہے کہ مہر سے دوکھا ہو مجھے جوتیاں پڑے تو پھر ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں ہم بے بس ہے بس تو یہ ہے نا کہ دیکھئے مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ سے مس کمیٹمنٹ کی ہے you have to write you have to kick me out مگر جب آپ مجھے خود بار بار برداش کروں گے ٹھیک ہے دیکھئے ہمارا میار کیا ہے ہمارے ملک میں جب ووٹنگ ہونی ہے چیزیں ہونی ہے میار بنانے میں یہ لو پانچ ہزار لے لو یہ ووٹ دے دینا یہ چیزیں کر لینا پھر انہی لوگوں نے وہی چیزوں کی corruption کرنی ہے میں ایک عام آدمی ہوں مجھے امید ہے کہ میں اگر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پانچ ووٹ بھی نہیں ملے کیوں میں دوسروں بندوں کو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کسی نے میرے پاس آنا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو جب اسے پتا کہ بندہ شریف ہے یہ کچھ آئی نہیں سر میں انٹرپ کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ وہ جوان آ گیا جو ڈاکٹر تاریخ کی میں بات کر رہا تھا جو رات کو مجھے میسج کرا کے جو چار حجوں پہ گیا ہے اور اپنے حج کے پیسے وہ افغان افغان کمیونٹی میں سوراب گورڈ میں ایک اسپتال میں لگانا چاہتے بہتر ہے کہ ہم اس کو بھی توڑا سن لے تو اچھا نہیں ہوگا دیفنیٹلی سر میں کیوں نراز ہوں گا ایسے لوگ ہیرو ہیں قوم کے نہیں تو پہلے آپ اس سے پتا کر لیں کبھی کبھی بیچارہ ہوا اسپتال میں ہوتا ہے اگر اس کو پھر ٹیم نہیں ہے تو تمہارے باتیں میرے باتوں سے زیادہ وزندہ رہے ہیں نہیں نہیں سر دیکھئے مجھے خوشی ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں یقین جانے میں سمجھتا اس دنیا میں وہ ولی ہے جو اپنی میند کی کمائی لگا کے لوگوں پر خرچ کرے میں آ رہا ہے پرامرام سے اس میں خدا کے بندے یہ لوگ یہ مجھے میسج میں پرسنل میں پتہ نہیں میں اگر اس کے سکرسی آورٹ کر رہا ہو یا وہ برا مانے گا کیونکہ میری لئے او بھی ایک عظیم انسان کے طرح حیثیت رکھتا ہے صحیح ہے اس نے نیچے کمنٹ کیا کہ آئی من ڈیوٹی دیکھو تو وہ مجھے بول رہا تھا کہ وہ مجھے کیا بول رہا تھا پتہ ہے بول رہا ہے کہ میں کسی ناممکن کا قائل نہیں میں نے زندگی میں کبھی ناممکن کا لپس نہیں دیکھا میں کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھو یہ لوگ مسیح مسیح کس کو بول رہا ہے یہ ہمارے قوم کے یہ چھپے ہو یہ روستم میں ہے میں کس وجہ سے اس عمر میں اور یہ باغنا چلانا اور چیخنا میرا پروپائل چیک کریں میں رو رہا ہوں ساری ویڈیو میں اس سے پہلے کہ لوگوں کو کس طریقے سے دل کو ٹچ ہونی والی بات کے مناسبت سے میں کوئی سٹوری یا ڈراما کرا کے ان کے دلوں تک بات پہنچانے کی کوشش کروں مجھے روڑوں کے تعداد میں ایسے لوگ تاریخ خان کے طرح ایسے لوگ خدا کے بندے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ خود نہیں کہتے میرے طرح وہ قوم کے قوم کے درد لے کے گمتے پکتے ہیں میں جس لیڈر کو پالو کرتا ہوں میں جس لیڈر کو ابھی پالو کرتا ہوں وہ ڈیمیج ہے تو میں ان چیز میں کیوں نہیں اس بندے کو سپورٹ کروں گا کہ وہ قوم کے لیے اور میری لیے اپنا پرس میں زندگی ڈیمیج کر رہا ہے بے شک بے شک اور ان لوگوں کو ہی یہ دیکھئے اصلی معاشرے کے ہیرے ڈائمنڈ ہیں یہ لوگ جنہیں یہ دیکھئے آج کے دور میں دور ہر ایک جیسا ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں مسئلہ دیکھئے ایزا قوم ہمارا یہ ہے کہ ایوری ٹھنگیز پوسیبل ہم سب کچھ اچھا کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں صرف بات یہ ہے ہم پڑھائی کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے ہمیں جو سٹینڈل ملتے ہیں یہ جو چیزیں ملتے ہیں دیکھئے کمانے بھی چاہیے میں کہتا ہوں میں ایک چیز کہتا ہوں یاللہ میں نہیں کسے ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں جو بل گیرس بنے جو پیسے لوگوں پہ لگائیں جو چوری کر کے نہیں اپنی میند کر کے لوگوں پہ خرچ کریں دیکھئے اب جتنے جتنے بڑے انسٹیٹوٹس ہیں جتنے امریکن زیکھنے بریٹش زیکھنے جنہوں نے ترکییاں کی ہیں انہوں نے لوگوں پہ پیسے لگائے ہیں چیریٹیز کی ہیں ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے نو ڈوٹ اس میں سے مگر بات یہ ہے کہ ہمارا اکبال کی پھر وہ چیز یاد آگیا ہے کترہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں کترہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں ہمیں اپنا زوک محبت دیکھئے مفادات اس معاشرے میں ہر جگہ پرابلمز ہیں کوئی بھی بندہ ایک ہندر پرسنٹ ہوتا ہے پیور دیکھئے ہر آدمی میں پرابلمز ہوتی ہیں ہمیں مل بیٹھ کے کسی سے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیئے بات یہ معاشرے کو اچھی ڈگل پر لے کے جانا چاہیئے میں یہ سمجھتا ہوں سر رہان اللہ والا نے یہ جو ایکٹیوٹی کی ہے جو مجھے نظر آئی ہے مجھے میں کہتا ہوں اگر میں انہیں جائن نہ کرتا آپ کا میرا رابطہ ہی نہیں تھا ہوتا ہماری نو ہماری نو ہماری نو یہ اسمان سے بیجا ہوا ہے کہ امداد ہی سمجھنا چاہیے ہمیں اس سیچویویشن یہ واضح میں رکھو ایکزیکٹل میں سمجھتا ہوں جس ملک جس بندے کو پاکستان کا درد ہے وہ وقت کا ولی ہے اللہ کے قریب اس کا بڑا درجہ ہے کیونکہ دیکھئے ایک بات ہے میری بات سنیں جس ماں نے بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے بچہ جتنا مردی بڑا ہو جائیں یہ فطر تنعمل ہے کہ بندہ اپنی ماں سے علادہ نہیں ہو سکتا اور کسی دوسرے کی ماں کو ماں بھی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب نے گلا کیا کہ میں تاریخ خان نہیں ہو اتیخ خان ہو میری لئے آپ ہر خان ہیں میں آپ کو سمجھتا آپ جیدھر جائیں گے میں تمہارے پیچھے آوں گا اس ڈاوٹ کی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ آگا خانہ سپیٹل میں ہے اور کل پرسو کچھ لوگ بھی آپ کے شو کے لئے انتظار کر رہے تھے اور میں پخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ سارا دن کل سے پرسو سے میری سیحت کی متعلق بھی کرنا اور یہ تو ہم آپ کو کیسے بول سکتے ہیں بھلے کبھی کبھی اپنے بیٹوں کو بڑے کو اور چھوٹے کو ہم جس خانہ دان سے تعلق رکھتے ہیں پچاس کے بعد ہم ناٹ انڈر کمان ہو جاتے ہیں کبھی تاریخ کو پاروک کہکی بلاتے ہیں کبھی پاروک کو تاریخ کہکی بلاتے ہیں لیکن تمہارا شکل انشاءاللہ میری دل پر نقشید آج صاحب جی اور سر میں سمجھتا ہوں آپ کو نا جب ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم ہو آپ کو ان کا انٹرویو بھی کرنا چاہیے ڈیفنیٹلی یہ آئے ہوں گے کیونکہ میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ میں میں نے میرے جو ایکسپریمنٹس ہوئے ہیں ایکسپیڈینس ہوئے ہیں ہم ایمرجنسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پرائیوٹڈ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہسپٹل جاتے ہیں ایمرجنسی کی کچھ اور فیس ہوتی ہے نارمل کچھ اور فیس ہوتی ہے پاکستان کے ٹاپ کے سٹنڈر کے آگاہان ہسپٹل میں کام کر رہا ہے اور اس نے افغان خیمہ بستی کے لیے یہ بات چنی ہے یہ اندازہ لگا لو دیکھو پٹان کالو نے بنا رضم ہے پنجاب کالو نہیں بھی کر سکتا تھا نمبریں بنانے کے لیے اور اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے وہ بولے مجھے دردی سوجہ سے ہو رہی ہے کہ وہی بچے وہی لوگ جس کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے اور وہ پولیس کی گلو بٹن سے ڈر کے باہر نہیں نکل سکتے وہ خراب ہو جاتے اور میں اس کو اس کی دلیس پہ کم از کم ڈیسپیرینی سپیرین اور ڈیپان اور داند کی درد اور سر کی درد کیلئے تو کچھ اپرچنیٹیز دے سکتا ہو نا بے شک اس کے لیے اپنا انویسمنٹ کیا ہوا ہے بیچارہ خود لگائے اس نے ابھی تک مجھے بولا نہیں ہے کہ مجھے پیسی کی ضرورت ہے زبردست زبردست بے شک اور جب وہ بولتا ہے جب عطی خان بولتا ہے کہ میں حج کیلئے میں چار پانچ حج کر چکا ہوں چار پانچ عمرے کر چکا اور میں نے حج کیلئے پیسے اس سے شخصیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس درد والا بندہ ہے بے شک بے شک تمجھے میری بات تو ٹیم بہت زیادہ مزہ کرتا ہے سارا شو آپ نے لے لیا پھر ہم دوبارہ آپ کو اتنا ٹیم نے دیں گے ایک مہینے کے لئے ہم نے دے دیا تھا سارا یہ آپ سے محبت ہے اور میں آپ پھر مزہ کرتا ہے میں ایک دوسری ہیرو کو تمہارے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا شاید اگر وہ مجھے ہاتھ آ جائیں دو بندے ہیں اس میں ایک عبدالقیوم جو ہے لکی مروت سے ٹیچر ہے اور دوسرا یاسین یسوب زیبی ہمارا ایک بہت زبردست نوجوان ہے لیکن میں پہلے عبدالقیوم کے پاس جاؤں گا تمہارا کنیکشن ڈسکنٹ کرتا ہوا آپ باتیں سننے کی بارہ صحیح ہے جی بیتر بہت بڑی مہربانی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ تھا ہمارا بہت ایکٹیویسٹ بائی یہ میں پھر بول رہا ہوں دوسرا کے طرح وہ پھر غصہ کر لے گا شاید وہ میں یہ گجروا نہ سیتا کہ لاہور سیتا یہ مجھے پکا پتا نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا اس سے تعلق تھا چونکہ میرے اندازی کے مطابق عبدالقیوم صاحب آسٹ اللہ شوم یہ نظر نہیں آرہا ہے شایدہ داغتا ٹلیپنوں کا جویا شایدہ داغتا ٹلیپن کا جویا صدیقہ داغتا ٹلیپن ماما دے وہی کو رکھئی ہو ہماری تاریخ پر ہم سال کو اٹھا سیئے تو وہ میرے ساتھ ابھی ایبل نہیں ہے وہ ہر حال کیونکہ وہ بھی ایک سکول چلا رہا ہے اور وہ سکول درد لے کے چلا رہا ہے ایمین اس وجہ سے چونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کون ہمارے میرے ساتھ بہرحال ظاہر ظاہر شاکہ کر سلام اللہ والا ستا نمدے سلام اللہ والا ستا نمدے ظاہر ظاہر شاکہ کر سلام اللہ والا ستا نمدے بہرحال میرا نام اگر آپ پوچھ رہے ہیں ظاہر تو میں اس خانہ دالت خیبر پختنخواہ سے یہ سواد سے میرا تعلق ہے ظاہر ظاہر شاکہ کر سلام اللہ والا ستا نمدے میرا اللہ والا نام نہیں ہے بھائی جان ریحان اللہ والا بہرحال ہمارا ٹیچر ہے وہ امریکہ میں ہے اور میں اس پیچ کا ایڈمین ہوں ہاں ہاں میں خانہ دالت ہوں یوسف زی بلسی ہوں سواد سے اور یورپ میں آسٹریہ میں زندگی گزار رہا ہوں جلاوتنی کی اور میں اس گروپ کا ایڈمین ہوں ظاہر شاکہ کل ریحان اللہ والا جو ہے اللہ اللہ والا نہیں ہے ریحان اللہ والا جو ہے میرا ٹیچر ہے بہرحال وہ میرا سینئر ہے وہ امریکہ میں ہے آج کل وہاں کو پتہ لگ جائے گا سیپ چکزے سلامونا حجی گولا وعلیکم سلام میں تھے کہ آپ بھی سیپ خیریت سے ہوں گے ظاہر ظاہر شاکہ کل تینک یو سو مچ یو ویلکم مائی ڈیئر ایک دوسری کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ چونکہ پروگرام کا وقت اس وجہ سے میں ختم کروں گا کہ جب یہ ویڈیو تھوڑا زیادہ ہو جاتے تو وہ پھر باسی ہو جاتے میں نے اس کو بچے یا لوگ ٹچ بھی نہیں کرتا ہے اس وجہ سے ویڈیو کو ایک گھنٹی سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے میں کوشش کروں گا کہ ایسے لوگ جو میں نے ابھی ڈاکٹ صاحب کا ذکر کیا یا جو من وہ ٹیچر کا یا محمد حماعین یا معاشرے میں من سب ہمارے لئے احترام کے قابل لوگ ہے اور ہم سب کے احترام کریں گے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو سامنے لائے جائے جو معاشرے میں ایک پعال اس کے پاس نٹورک ہے مثال کے طور پر چمن بلوجستان میں جو لکی مروت میں جو پشور میں لاہور میں اور ملک کے کونے کونے سے چترال سے لے کے کونستان سے لے کے مہران تک کراچی تک جتنی بھی وہ لوگ ہے تو اس کو دنیا کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے لے کے راکیں گے کہ پراویٹ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں اور میڈیا ہاؤس کا بلکل بائیکارٹ کریں گے گلو بٹوں سیاستدانوں کا بلکل بائیکارٹ کریں گے جو ہمارے ملک کے متعلق سوچیں گے ہم اس بندوں کے متعلق سوچیں گے جو ہمارے بچوں کے اور ہمارے پیوچر اور ہمارے بچوں کے متعلق نہیں سوچیں گے تو ہم اس سے پوچیں گے ہم اس کو پکڑیں گے یہ ہمارا حق ہے اپنے ذات کیلئے ابھی کبھی کبھی بھی زندگی میں یہ بات زہر میں رکھے کہ اگر آپ کو دنیا بھی توڑا سا پیدا ہو جائے لیکن آپ حق تلپی کر رہے ہیں غریبوں کے تو اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا آپ معاشرے میں اس اس سسٹم کو آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے لوگ بوک مر رہے ہیں اس سے لوگ پانی سے مر رہے ہیں تر میں اس سے لوگ علاج میں مر رہے ہیں ان لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں یہ سب میرے اور تمہارے قطعے میں لکھی جائیں گے اگر آپ ذات بات اور برادری کی سیاست میں جائیں گے تو یہ ستر سال ہے سات ہزار سال میں بھی آپ اپنے کاز پہ اور اپنی پوزیشن پہ نہیں پہنچ سکتے اس لئے خدا کیلئے اپنے ملک کے خاطر اپنے قوم کے خاطر اور ہماری قربانیوں کے خاطر کہ میں جب آپ دعوی سے یہ ڈائلاغ کرتا ہوں کہ یہ تو چالیس سال ہے میں چار ہزار سال تک بھی اس ملک کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے قربانی کا صلح تو بھی مجھے چاہیے میں کس لئے مر رہا ہوں مزاق کیلئے کہ وہ مجھے مزاق بنا کے تلیوجن پی لوگوں کے سامنے پیش کے بھی چھوکی دار بنا رہا ہے اور کبھی دیشتگرد ثابت کرا کے اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں لیکن اوہرال میں بات کر رہا ہوں کہ میرے قوم اور ہماری پشتنبل کے لوگ یا سوچتے ہیں یا پنجاب میں اور بریجستان میں چنگنی چنگنی لوگ ہیں جو ہمیں ہائی جیک کرا کے نپرتیں کریٹ کرا کے ہم پہ بچائی کر رہے ہیں اس وقت اس کو پہچانی کی کوشش کریں گے میں کسی بھی جماعت میں ظاہر نہیں اردو کو رکھیں گے میں آپ کی جماعت میں ہوں گو ہوں گے ہوگا جس بندے میں انسانیت ہو اور جو بندہ انسانیت کے خدمت کرتا زیادہ تر ان لوگوں پہ میں پوکس کروں گا جو معاشرے میں ایڈوکیشن کیلئے کوشش کرتا ہے معاشرے میں تعلیم کیلئے ساری علاج کیلئے کوشش کرتا ہے معاشرے میں محروم اور نامظلوم طبقہ وہ ہی ہمارا پارٹی ہوگی وہ ہی ہمارے لوگ ہمیں نہ کبھی سنیں گے اور نہ دیکھیں گے اس لئے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا آپ بھی چینج کرنے کی کوشش کریں معاشرے کو سپورٹ ہے ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو ہمارے کل ڈسٹوائی کرنے کے چکر میں بلے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو بلے وہ کسی بھی مسلک سے ہو مذہب سے ہو سیاسی پارٹی ان سے ہو مذہبی پارٹی ان سے ہو ہمارے اس کے ساتھ کوئی کنسر نہیں ہے اور ہم آگے سے یہ خود لوگ دیکھیں گے لوگ بہت ہے اور میرے چودہ گھنٹی ڈیوٹی کے آپ پہلے دن میرے خیال میں میرے ساتھ شامل ہیں میں سمیچ امن والا کو توڑا سدہ داوت ایک دو منٹ کیلئے دنگ اگر وہ بیمار نہ ہو یا اگر وہ بیزی نہ ہو تو میں اس کے لئے دو منٹ رہ سکتا اوہ در وائز میرا چھپٹی ہاو آر یو ان یور پیملی آئیم پائن سمی وہ میرے دیکھیں آپ بھی خیرت سے ہوں گے جلدی میں کمنٹ میں لکھو میں آپ کو آپ کے باتیں سننا چاہتا ہوں مس کرتا تمہاری بات اگر آپ تھوڑا سا پرنٹ پہ آ جائے تو دو منٹ کیلئے وقت ہے ہمارے پاس ادر وائز میرا ورٹیم شو رہا ہے پانچ منٹ میرے شو کا اوپر چلا گیا بیزی ہوں مائی ڈیر تو میں آپ کو وش کرتا ہوں آپ کے اپنے پیملی کو بھی آپ کے سکول کی پیملی کو بھی آپ کے پاکستان اور بلوچستان کی پیملی کو بھی ایک دوسری کو دعاوں میں یاد رکھیں گے ملک ہے تو ہم ہے ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اپنا خیال رکھیں اور جو بندہ معاشرے میں اپنا خیال نہیں رکھ سکتے اس کا آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے سمیں ظاہر ظاہر شاکہ کرکو آپ کتنے عرصے جلاوطن ہوا ہے یہ توڑا توڑا کہا ہے نہیں اس کو سمجھا دے بھائی جان میں تقریباً چودہ سال سے جلاوطن ہوا اور سمیں بھائی آپ کو سمجھا دے کہ ہم دو تین مہینے سے ایک دوسری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ اب بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کا پہلا ٹائم میں میرا ایک گھنٹا شو کا پورا ہو گیا ہے اس سیٹ پر ایک دوسری کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ سب پرسنل سب باتیں کریں گے محمد حمہن تاریخ گریٹ سمیں اس سی مائنی وال میں تمہارا وال تب ہی دوئے کنگا جب میرے شو میں آپ آئیں گے کیونکہ میں ایک کو ٹیچر کہتا ہوں تو آپ اگر میرے شو میں نہیں آئیں گے تو میں تمہارے وال کو توجہ پر نہیں دوں گا بہرحال میں تمہارا وال کو شیئر بھی کر لوں گا انشاءاللہ اور اس کو دیکھ بھی لوں گا اوکے تب تک کیلئے پاکستان پہندہ بات اللہ حافظ